ناظرین گزشتہ دنوں لاہور میں ایک خاتون شاپنگ کی غر سے بزار میں آئی تو نام نہات عاشقان رسول نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ اس خاتون نے قرآن پاک کی توہین کی ہے بات صرف اتنی سی تھی کہ اس خاتون کے کپڑوں پر عربی کیلیگرافی میں کچھ لکھا ہوا تھا جسے وہاں پر موجود لوگوں نے یہ سمجھا کہ خاتون کے کپڑوں پر قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اور یہ خاتون جان بوچ کر قرآن پاک کی توہین کر رہی ہے اب ہونا کیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر لوگوں کا حجم جمع ہو گیا اور ہر جانب سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ غساخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا اس نامنی ہاتھ عاشقان رسول کے فتنے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ اس عورت کو ایک دکان میں لے گئے لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب وہ خاتون دکان میں بیٹھی تو کچھ جاہلوں نے اسے بیٹھنے سے بھی منع کر دیا کیونکہ اگر وہ خاتون انہی کپڑوں میں بیٹھتی ہے تو ان جاہلوں کے مطابق وہ قرآن پاک پر بیٹھی ہے اور ایک شخص تو وہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ اس خاتون نے قرآن پاک کی غساخی کی ہے اس وجہ سے میں اس کی گردن اتار دوں گا اور میں نے اسے ابھی گولی بھی مار دینی ہے وہ تو شکر ہے کہ ایس پی شہربانو صاحبہ کا جنہوں نے وقت پر آ کر اس عورت کو بچا لیا ورنہ مذہب کے نام پر ایک اور بڑا حدثہ ہو جاتا عجیب بات تو یہ ہے کہ بعد میں اس خاتون سے معافی بھی منگوائی گئی کہ وہ آئندہ ایسے کپڑے نہیں پہنے گی جبکہ اس طرح کے عربی ڈیزائن کے بہت سے کپڑے خواتین بڑے شوق سے پہنتی ہیں کیونکہ جہاں پہلے کپڑے انگلیش زبان کے اندر ڈیزائن کیے جاتے تھے اب وہ عربی زبان کے کلچر کو پریزنٹ کرنے چاہتی ہیں اور بقاعدہ بہت سے برینڈ اسے آن لین سیل بھی کرتے ہیں ان کپڑوں پر کوئی آیت نہیں بلکہ عربی زبان میں غالباً خوبصورت لکھا ہوا تھا جسے عقل کے اندھوں نے قرآن پاک سمجھ کر توہین ڈکلیئر کر دیا بلفرز اگر توہین بھی ہوتی تو اس کے لیے بقاعدہ پاکستان میں قانون موجود ہے قانون ہونے کے باوجود اس عورت کا سر تن سے جدا کرنے کا نعرہ لگانا اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کی کوشش کرنا اسلام کے بالکل خلاف ہے اگر خودانہ خواستہ وہاں پر کچھ سنجیدہ لوگ موجود نہ ہوتے تو ان نام نہات عاشقان رسول نے تو اس خاتون کو قتل کر دینا تھا اس پی شہربانوں صاحبہ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان جاہلوں کو سمجھایا اور اس خاتون کو وہاں سے بچا کر نکالا اس موقع پر طاہر اشرفی صاحب نے بھی اس واقعے کی سخت مزمت کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی لباس مسلمان ممالک میں نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی پہنتے ہیں اس لباس میں کوئی ایسی تحریر موجود نہیں تھی جس سے کوئی غستاخی ہو جاتی طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ اس خاتون کی بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اس خاتون کو حراس کیا کیونکہ یہ جاہل لوگ شریعت اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں ناظرین یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی بہت سے ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں اور اس طرح کی جوڈیشل ایکٹیوٹیز پرفارم کر کے یہ لوگ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرتے ہیں نہ تو انہوں نے قرآن کو خود پڑھا ہے اور نہ ہی شریعت پر عمل کر رہے ہیں اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا کہ اللہ نے مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور بد نگاہی سے بچیں اور یہاں پر تو ان جاہلوں کا حال یہ ہے کہ اس خاتون کو بیچ بزار میں کپڑے اتارنے کا کہہ رہے ہیں اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے اسی واقعے پر ویڈیو بناتے ہوئے مجھے علی بھائی کی وہ بات یاد آگئی کہ اگر بزار میں کسی جگہ پر عربی زبان میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہاں پر پشاپ کرنا منع ہے تو لوگ نہ صرف ایسا کرنے سے باز آ جائیں گے بلکہ اس دیوار کو چوم کر وہاں سے چلے جائیں گے بنگلہ دیش میں خدا سے دعا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کے شر سے مسلم اور غیر مسلم دونوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے سلام اس پر عربی زبان میں weird زبان میں بکستان ہے بہم موسیقی